مباشر لکمان جن جن ایکسپرٹس ہیں بات کی ان میں سے دو کو تمہیں بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں ایک انزمام الحق اور ایک شوہ بختر اور مجھے اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں ان دونوں کو ذاتی طور پر بھی کیونکہ جانتا ہوں تو مجھے میں ان کی بات کو بہت وزن دیتا ہوں شوہ بختر نے کہا it was just a bad game it was a bad match they went in without planning اور انزمام نے کہا کہ جو ہلکی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے میچ میں پریشر کے اندر آ جاتی ہیں اور ایسے ہوتا ہے لیکن اپنے ان دونوں سینئرز کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں اور سینئرز میں کرکٹ میں کہہ رہا ہوں عمر میں تو بچارے میرے سے چھوٹی ہیں تو دونوں اس بات کو میں ان کو کرکٹنگ لیجنڈز ہیں اپنی اپنی زندگی میں ہی بن گئے تھے وہ تو تو کوئی اس میں دور آئی نہیں اور اپنی پلینگ ڈیز میں بن گئے تھے اب جیسے عاصف علی اب آج کل کھیل رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ انزمام الحق کھیل رہا ہے کہ جس طرح اس نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہمیں جتایا تھا تو آج کل عاصف علی لگتا ہے کہ وہ شوٹ ایننگز تو ضرور ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ انزمام ٹائپ ایننگز ہیں کہ وہ ایک اور میں دو اور میں آکے میچ کا پانسہ پلٹ دیتا ہے اور افغانستان کی ایننگز بنا کروشل ہوس نے ایننگز کے لیے آکے وہ ٹائم تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا بہرحال اب کل کا جو میچ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف فیکسٹ ہے بلکہ بہت بہت طرح فیکسٹ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے کل صبح کو کئی لوگوں نے پہلے کہا جن میں میرے کچھ دوست ہیں اور دبائی میں ہوتے ہیں ایک انڈیا میں اس نے اور پاکستان لہور کے اندر مجھے دو تین لوگوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ آج کا میچ جو ہے نا بوک میں ہے تو مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یا جو بلیزر پہن کے آتا ہے اور افغانستان تیس چالیس سال اتنی زیادہ مارے اس نے کھائیں تو یہ پوری دنیا کے آگے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے گر ان کی ٹیم بار بار وکٹریز لیتی ہے تو آبیسلی یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور بلیزر پہنا تھا انہوں نے اپنے ملک کا وہ کیوں ایسے میچ کو پھینکیں گے لیکن پھر ہوا یہ اور میں پر سو رات کو میری اپنے کچھ ایک دو دوستوں سے بات ہو رہی تھی جو کریٹ کلنے والے ہیں میں نے کہا یہ ٹاس بڑا فیصلہ کن ہوگا جو ٹاس جیتے گا نا اگر افغانستان جیت گیا تو وہ پہلے بیٹنگ کرے گا اور وہ انڈیا کے لیے بڑا ایک پریشر کو کر میچ بن جائے گا اس کی ایک وجہ تھی اس کی وجہ بڑی سمپل تھی وہ یہ تھی کہ فرض کریں میں ایک مفروض ہے میں آپ کا بات تاروں کہ افغانستان اگر کھیل کے ایک سو پچیس ایک سو تیس یا ایک سو چالیس رن بھی بورٹ کے اوپر کر دیتا ہے سکور کر دیتا ہے جو کہ وہ کر سکتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ابودابی کی وکٹ ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیسی وکٹ ہے تو اس کے بعد انڈیا کو اس کو ایک وائیڈ مارجن سے ہرانا تھا اب کیونکہ انڈیا اگر سیکنڈ اننگز کھیل رہا ہے تو انڈیا کے لیے ساٹھ ستر رن سے ڈیفیٹ دینا تو پاسبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اس کو پانچ اوپس پہلے وہ سکور کر رہا ہے اپنی ایوریج منٹین کرنے کے لیے تاکہ جب انڈ میں رن ریٹ کا کرنچ آتا ہے تو رن ریٹ کے اوپر جا کے اس نے کیسے بیٹ کرے گا اگر وہ اس نے بیس اوپروں میں سکور کر کے افغانستان کو آر آیا تو پھر تو کوئی اس کو اتنے بینفٹ نہ ہوا اس کو تو بینفٹ ہوگا کہ وہ بارہ اوور کا یا پندرہ اوور کا میچ سمجھ کے کھیلے اور پھر وہ ایک سو چالیس رن اس کے اندر کرے تو ایک آپ سمجھیں کہ ایک سو تیس رن یا ایک سو چالیس رن جو ایک سکور کیے ہیں تو افغانستان نے ایکچلی ایک سو نوے جو ہے وہ ٹوٹل دیا ہوئے انڈیا کو میں آپ کو ایک میٹفوریکل بات بتا رہا ہوں تو ٹوز جیت کے اچھا یہ وہ ٹیم ہے کہ جس نے جتنے میچز ابھی تک کھیلے ہیں سوائے ایک دفعہ کہ میرا خیال ہے ٹوز جیت کے انہوں نے پہلے بیٹنگ کی ہے اب ٹوز جیت کے انہوں نے جناب پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو مجھے جب پتا چلا اس کا تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یہ کپتان ان کے کیا سوچ رہا ہے کہ بجائے ہم پریشر میں ڈالیں انڈیا کو یہ اس نے تو پریشر ہی ختم کر دیا ایک دم سے یعنی جس وقت آپ دیکھیں کہ اس نے ٹوز جیت کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پریشر تو وہیں پہ ختم ہو گیا انڈیا کے اوپر سے اب ان کی فیلٹی ان کی پیچتی انہوں نے ایک سکور کرنا تھا ہائے پروفائل سکور اچھا اس کے بعد وہ نبی صاحب خود پیلا اوبر کرنے آگئے ایک ہی اوبر کی انہوں نے میں رکھے ہالے وہ پیلا اوبر خود کرنے آگئے اینیو سرپرائز دوسری سائٹ سے دوسرا سپینر آگیا اب یہ نئے بول کے ساتھ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ بیٹسمنٹ کو ڈسٹریک کرنے کے لیے اوپنر کو ڈسٹریک کرنے کے لیے ایک انڈ سے سپینر لگا لیتے ہیں لیکن میں نے نہیں کبھی ایسے دیکھا کہ دونوں انڈ سے سپینر ہو اور وہ سپینر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پہلے تین اوبروں میں ہی میرا خیال انہوں نے کوئی سکور کر لیا تھا اور پاور پلے کے اندر تھا وہ تو بڑی لسٹی قسم کی ہٹنگ ہونا شروع ہو گئی اب جب وہ ہو رہی تھی اس وقت تک تو میں ریڈیو پہ میچ سن رہا تھا میں گاڑی میں تھا اور میں ریڈیو پہ کومنٹی لگا کے سن رہا تھا پھر جب میں پہنچا اپنے دفتر تک تو میں نے چوتھے یا پانچے اوبر کے بعد دیکھنا شروع کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی عجیب سی فیلڈ پلیسنگ تھی اور یعنی بقاعدہ گیپس کے ساتھ تو مجھے لگا کہ کپتانی جو ہے نا وہ کافی کمزور ہو گئی ہے اور کافی یا تو کامپرمائزڈ ہے کہ راشد خان جیسا سپینر کہ ٹی وی پہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ان کو لنگ نظر آ رہا ہوتے کہ کتنی سپین ہو رہی ہے تو کجاہ اس کے کہ اس کے سامنے بیٹس من ہو اس کو ڈیفرنٹ سپیلز میں کر دی اس کے چار اوور اگر ہونے ہے تو آپ سمجھیں تین سپیلز میں ہو رہے ہیں تو ایک ایک اوور کر کے اس کو بریک دینی پھر بولرز جو ہیں جس طرح سے افغانستان نے فیلڈنگ کی ہے کل وہ بھی سب کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد بیٹنگ میں بھی کئی جگہوں پہ لگا کہ یہ وکٹ پھینکی جا رہی ہے دی جا رہی ہے آجا اس کے بعد ایک ویڈیو کلپ آیا میرے پاس کسی نے ووٹس ایپ پہ بھیجا کہ ٹوس ہو رہا ہے اور اس میں کولی کہہ رہا ہے کہ جی یو بول فرسٹ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کسی نے اس کو وائس آور ہے کسی نے اس کے پر آڈیو ڈالی ہے وہ واقعی کولی کی آڈیو ہے کہ وہ نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن وہ بھارہل ویڈیو جو ہے وہ میرے پاس کم از کم پندرہ بیس لوگوں نے وہی ویڈیو مجھے بھیجی اور میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کل کے میچ میں یہ تو مجھے ہو گیا شور کے یار کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہے تو میں کافی لوگوں سے پوچھا تو میں نے کہا کیونکہ میں بہت عرصے سے ایکچلی میں کرکٹ کو فالو نہیں کر رہا میں تو کہ ان کے پاکستان جیت رہا ہے تو میں ایک دم سے فالو کرنا شروع ہو گیا ہوں کیونکہ آپ کی ٹیم جب جیت رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو دلچسپی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں تو میں نے سارے لوگوں سے پوچھا کہ ان کی کیا مجبوری ہے کیا پیسوں کے لیے کیا ہوگا کسی نہیں ہے تو ان کا جی بلکل تو ان کا اس لیے کہ ایک ایک پلئر ان کا جو ہے آئی پیل میں سولہ کروڑ اٹھارہ کروڑ بیس کروڑ اس طرح سے کمارا ہوتا ہے اور اٹھارہ کروڑ انڈیا کا مطلب ہے چھتیس کروڑ پاکستان کا تو اگر ایک سیزن میں آپ پینتیس پینتیس کروڑ چالیس علیس کروڑ پہ بنا رہے ہیں تو آپ بڑا یعنی آپ کے لیے مشکل ہے وہاں پہ ان کے سامنے سار اٹھانا میں کہا اچھا یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ نیشنل آنر کو اور انٹیگریٹی کو تو ایسے نہیں کرتے لیکن اس کے بعد جو میں نے تصویریں دیکھیں جو میں نے باڈی لنگ بھی دیکھی تھی جو وہ پاکستان سے ہارے تھے تو ان کا کیا حالتہ روننا دھوننا سر پر ٹکنا اور اس کے بعد وہ انڈین پلیئرز کو جسے ہسس کے مل رہے تھے اور کانگریجلیٹ کر رہے تھے مبارک باتیں دے رہے تھے تو پتہ نہیں there is a lot lot many questions that are not answered that need to be answered اب دیکھنا ہی چاہیے کہ بی سی بی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر evidence کو وہ خٹا کرنا چاہیے اور finally جو ہے icc کے پاس جانا چاہیے match fixing کے اس میں کوئی نہ کوئی تو ہمیں جب ہم officially اس کو ڈھونڈیں گے اور ساری experts پیٹنگے تو I'm sure وہ اس میں بڑی چیزیں نکال لیں گے اور اس باری پاکستان کو چاہیے کہ وہ انڈیا کو icc کے انتر drag کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ icc control جو ہے وہ bccii کر رہا ہے اور انڈینز کا بڑا influence اس میں کیونکہ پیسے وہ دے رہے ہیں اس طرح کا host بھی technically انڈیا ہے لیکن I think کل کے match بڑی glaring قسم کی ہمیں چیزیں ملی ہیں جو اگلے چند matches میں اور بھی clear ہو جائیں گی اور پھر آپ اس کو پچھلے matches میں compare کریں گے کل مجھے کسی نے message بھیجا مجھے یاد نہیں پڑتا خود سے لیکن انہوں نے کہا کہ جی انگلینڈ سے ایک دفعہ انڈیا جان کے match آ رہا تھا تاکہ پاکستان semi final میں نہ qualify کرے تو وہ انہوں نے match پھینکا تھا لیکن یہاں پہ یہ match پھینکا نہیں گیا یہ match ڈیا کے ہیں تو ICC کو چاہیے کہ اس کو probe کرے اگر cricket کی ساکھ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی برقرار رہنی ہے اور spot fixing میں جب آپ ایک دو place کو آپ fine کر دیتے ہیں band کر دیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے یہاں پہ تو پوری ٹیم اور اس کی management جا اس کے پر سوالیاں نشانات ہیں اور ان کے پر questions اٹھ رہی ہیں لیکن ایک بات مجھے بڑی اس وقت feel ہو رہی ہے کہ یہ جو کل کی دونوں ٹیم میں ہیں یہ مجھے نہیں لگتا semi final بلکہ مجھے کسی نے whatsapp پہ ایک message بھیجاؤ میں نے tweet بھی کی بڑی interesting کسی نے message line لگی تھی میری دوست ہیں یاسمین رحمان انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجی کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں semi final بنی جائیں گے تو میں نے یاسمین کہا بھئی میں تو فوراں یہ tweet کر رہا ہوں اور یہ کمال کا تفسرہ اس کے اوپر اب آپ دیکھیں نا آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ انڈینز کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ 60 رن سے جیتے ہیں اگلا میچ 50 رن سے جیتنا ہے اس سے اگلا میچ ہمیں 61 رن سے جیتنا ہے اور پھر فلان جو ہے اس سے ہار جائے گا تو ہم لوگ semi final میں ہیں تو یہ آپ نے کیسے ایزیوم کیا ہوئے کہ سارے آپ toss جیتیں گے جب آپ سارے toss جیتیں گے تو آپ سب ساری جگہ پہ پہلے بیٹنگ کریں گے اور تب آپ 50-60 رن کا gap دیں گے ورنہ تو 60 رن کا نہیں ہوگا ورنہ تو وہی ہوگا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ 5-6 over پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا اور وہ اس پورے ورلڈ کپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے اور اس کی جو رونکیں ہیں کل کے میچ نے ان کو مانت کر دیا اور کل کا میچ جو ہے یہ خود انڈین کرکٹ کے اوپر ایک کالا دب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کو ضرورت نہیں تھی ایسی چیزوں کی اچھی ٹیم ہے بڑی ویل بیلنس ٹیم ہے بڑی ان کے ہائی کلیمز ہیں اور رائٹلی سو وہ سم ویری ویری گوڈ پلیئرز وہ انڈر پریشر آگئے دو میچز ہار کے وہ ایک اور بات ہے بکوز ان کے اوپر ایکسپیکٹیشنز بڑی تھی ہیں پلیئرز کو تریٹ ملنا شروع ہو گئیں ویراد کولی کی بیٹی کو ریپ کرنے کی تریٹس ملنا شروع ہو گئیں ابھی وہ چاری سال کی نہیں ہوئی تو آئی کن امیجن کہ ان کے پلیئرز کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا اور ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا لیکن وہ جیت سکتے تھے وہ ویسے بھی جیت سکتے تھے کچھ سے جیت سکتے تھے اس طرح کی یہ ہاتھ میں رکھ کے محج دینے والا صرف کرکٹ کل فوت ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا آپ میری بات سے گری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیا پاکستان کو آئی سی زی کو کمپلینٹ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے اس کا مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے بھی اس میں دیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ